سات مئی انتیس نوجب بروز ہفتہ امام بارگاہ قصر ابو طالب علیہ السلام میں مجلس عذاب برپا ہو رہی ہے جس میں جناب علامہ علی زیغم رزوی اور دیگر زاکرین خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی پیل ہے اب آپ کے سامنے حق وکیل زہرہ جناب علامہ سید فراز قازمی آپ کو فضائل و مسائب آل محمد کی مراج کروانے کے لیے ممبر کی زینت بن رہے ہیں ان کی آمن سے بہلے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری بوازِ بھلندتر صلوات بسم اللہ نعرہِ بھلندتر صلوات نعرہِ بھلندتر صلوات بھلندتر صلوات صلوات ملک بابا سے بلند پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ مولن الحق بالحق عبالقاسم محمد وَاَحْلِ بَعْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِنَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَزْرُمِينَ اللَّذِينَ عَسَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّتْسَةُ وَتَّاهَرَهُمْ تَتْهِرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَادَائِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُوكِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَحِبِهِمْ وَبِلَائِتِهِمْ عجمائیم اما بعد قَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى فِي كِتَابِ الْحَكِيمِ بسم اللہ فِي الرَّخْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شَهِدًا وَبَعْنِ وَبَعْنَكُمْ وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمِ الْكِتَابِ سلوات مل کے باوازِ بلم پڑھ لیجئے آلِ اتھار کی استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی قونین کی استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آوازِ سلوات سارے حضار مل کے باوازِ سلح امامِ زمانہ کے خوشنودی کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے محمد مجلس کی اس منظوری کے لیے بانی مجلس کی محنت کی قبولیت کے لیے سرکارِ الٰم ناصر ابباس صاحب اور دیگر علماؤں ذاکرین شعودہ مرغمین سب کے بلندی درجات کے لیے سلوات مل کے باوازِ یہ دروت پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگیا جب دو دو قدم سارے ہیں یہ پیچھے جتنے بھی بیٹھے ہوئے آگیا جب سلوات کی تلاوت بلد آباس کرتے ہیں آج آبا گزارش جکار بیٹھا دیں مان لاؤں مربانی کریں سارے دروت پڑھتے ہوئے سارے آگیا جتنی غرض ہے علی کا عادشہ سے اتنی بلند سلوات پڑھتے ہوئے کوشش کر دیں دعا کو ہوکے آل محمد کا وہ عظیم اور قریم اللہ جس کے لور کے عادے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں حالِ محمد سلامت رکھیں مالک آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے اور بشیل شہن کے رزق عزت باخت میں اضافہ فرمائے امام حسین آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے خالق ہمارے کو گناہ ماف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارے سے محروم ہیں خالق کی قائنات مالک کی قائنات کا جنت ظہور فرمائے سلوات ایک جاگتی ہوئی سلوات کا سہارہ دے دے میں گفتگو کا آگا سکھا شبہ سے لے کے اب تک آپ کی اس موسم میں مجلس میں حاضری قابل دید بھی ہے قابل تعریف زیادہ زحمت آپ کی سماعتوں پہ آپ کی تباہ نازک پہ اگر میں نہ بنوں گا زیادہ مناسب ہوگا لیکن شبہ سے لے کے اب تک آل محمد کے مددہوں کا ایک عظیم تریم کاروان مودد کے کوہ ساروں سے دورہ شہوار چنچن کر انہیں اپنی سانسوں کی ریشمی دوریوں میں پھرو پھرو کر آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا وہ کاروان تھا اور میں گردے کاروان ہوں لیکن گردے کاروان بھی نظر انداز کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ کاروان کی منزل کونسی ہے آپ یقیناً موسم کی حدت سے پریشان ہیں لیکن مجھے مشیر حسین کی محبت اور اس کی اس آل محمد کے ساتھ جو عشق ہے اس کی خاطر یہاں حاضری دینی بھی پڑتی ہے اور اس کی مرضی شہد رہونا پڑتا ہے اگر آپ تھوڑا سرا شہروں کا مزاج یہ ایسا رکھیں گے کہ میں کچھ کہنا چاہوں تو آپ سننا پسند فرمائیں گے تو پھر میں گفتگو کروں اللہ صلی اللہ سورہ راد تیرہ سورہ قرآن مجید اس کی بڑی آخری اور شہرہ افاق آئیت پڑی اور اس آئیت میں اللہ نے کعبے میں علی کے آنے کا سبب بیان فرمایا آہ تو ابو طالب کے گھر میں بھی جاتے بان وہ بھی کعبہ جاتا ہو آپ تھکے میں مزاج میں بیٹھے ہوئے تو میرا قصور کوئی نہیں اب میں آتا ہی کلیجہ پھارنا شروع کرتا ہوں آپ کو بات بھی سمجھنا ہے کہ میں نے کیا کھائے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا میں ایک ایک لفظ اگر مجھے سمجھا کے جانا پڑے تو میں سمجھا کے جاتا ہوں تھوڑا سارا مزاج آپ کا میرے ساتھ ملے گا تو پھر کسی نحج میں گفتگو رک جائے گی میں آپ سے دعا لے لوں جو آئیت پڑی وہ علی بادشاہ کے آنے کا سبب اس میں علی کے آنے کی دلی لیکن پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ آئیت آئی کب تھی میں آئیت کا شان نظور پڑھوں گا اس کے بعد آئیت کے قرآن کا شان نظور پڑھوں گا جو آئیت پڑھی ہے آئی اس وقت تھی کہ جب حرب کے کچھ بتمیزوں نے پاک نبی کی شان میں گستاکی کرتے ہوئے کہا کہ ماذا اللہ آپ رسول نہیں بات نبی کو کی گئی عصہ جلی کو آ گیا توجہ آئیت سلامت رہو سلامت رہو آباد و شاد رہو جسے بات سمجھ میں آ گئی اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا کہ محمد سے کہ پریشان نہ ہو یہ کافر کہتے ہیں نا تو رسول نہیں کہنے دے یہ تو ہیں ہی کافر جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ بول پڑا ہے جسے نہیں آئی وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے یہ بات تو اللہ نے قرآن میں واضح کر دی کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی میرے محمد کو رسول نہیں مانتا اللہ کی نظر میں وہ کافر ہوتا ہے ان سے کہہ تو پریشان نہ ہو تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ آیت پہ آپ نے غوری نہیں کیا گفتگو خدا کی ان سے کہہ تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ یہ لفظ ایک پہ اگر توجہ ہوگی تو آپ بول پڑیں گے اگر بول پڑیں گے تو میرے حشہ کی نوکری ہو جائے گی لفظ ایک سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ میں بشیر حسین سے پوچھے تیسے پریل کو مجلسے کون کون پڑے گا وہ فرما دے کہ واجب الہترام علی زیغم رزوی صاحب کتاب فرمائے وہ بات تو ختم ہوگئے بھئی ایک بندہ پڑے گا اس کا نام بتا دی لیکن اگر بانی یہ کہے ایک تو علی زیغم رزوی پڑھیں گے پھر سوال یہ بنتا ہے کہ دوسرا کون کون ہے اللہ نے کہا تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ اس علاقے والوں لفظیں ایک بتا رہا ہے کہ رسالت کی گواہی میں اس لا شریک کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے آب آدو شاد رہو بس اس سے زیادہ میں پڑھوں گا نہیں اس سے زیادہ آپ بولے گی بھی نہیں تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ دوسرا وہ ہے جس کے پاس کول کتاب کا علم جو کول کتاب کا عالم ہے نشانی اللہ نے بتائی ہے کول کتاب کے عالم گواہ وہ ہے جو کول کتاب کا علم رکھتا ہے شریعت میں کسی بھی دعوے کے گواہ دو ہوتا ہے آپ نے ابھی تک علی شمجھا ہی نہیں جو اللہ نے آیت میں سمجھایا ہے تو مجھے کلیجہ بھارنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ بادشاہ کے فضائل ہی سمجھ کے نہیں بول رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس ہستی کو اللہ نے اپنے ساتھ کس کام کے لیے رکھا ہے بندے عبادتوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ کی ضرورت کا نام علی ہے جاج کے پاس چلے جائے آپ ابھی عدالت میں کسی میں وہ آپ سے پوچھے مدے کے گواہ دو ہیں آپ کے قانون کے مطابق گواہ دو ہوتے ہیں عدالت میں جاج دو گواہ لے جاؤ جاج پہلے گواہ سے پوچھے وہ خواہ بیان کرو وہ منوان بتائی یہ ہوا تھا دوسرے گواہ سے پوچھے تم بتاؤ کیا ہوا تھا وہ کہے جی مجھے تو پتا کچھ نہیں یہ لے جائے تھے مجھے تو پتا کچھ نہیں یہ لے آئے تھے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا وکیل کو کہے گا تمہارے گواہوں کو تو پتا ہی کچھ نہیں ہے یہ تمہارا مقدمہ خارج ہے آپ چھو بیٹھ رہے ہیں لاہور کا علاقہ ہے چھو بیٹھ رہے ہیں تب بھی آپ کی مردی ہے میں سمجھ کے بول پڑو تب بھی آپ کی مردی ہے مجھے اپنے منٹ پورے کر کے پڑھنے ہیں آپ کا مزاج دیکھیں کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے یہ تو پاکستان کے قانون نے بتا دیا ہے کہ ایک مدے کے گواہ دو برابر تب ہوتے ہیں جب دونوں کا علم برابر ہو اسے سمجھ آئی ہے وہ بندہ بولے ایک مدے کے دو گواہ تب ہوتے ہیں جب دونوں کا مراز بیٹھے سنگا تھوڑا جب چیرے ہی کھلا لگو بھائی رجب نے چیرے نہیں کھلنا ہے پھر قدو کھلنا ہے ہون سمجھے میں سارے دن تھی تسی مجلس چرے دن کونڈ تھی تسا کھا دیکھوئے گا اوڑا گو سمیرتے تنانا کڑو چھے اور ویسے بھی بائیس رجب کو ضرور خوش ہوا کرو اس لئے کہ آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں تو لوگ جلتے رہتے ہیں ایک بندہ بسے کہتا ہے جی بائیس رجب کو آپ یہ جو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ کیوں تقسیم کرتے ہیں میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے تو آپ وجہ بتا دے انہوں نے کہا کشی بزرگ کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں میں نے کہا بے وقوف جس کے جینے کی ہمیں کبھی کوئی خوشی نہیں ہوئی اس کے مرنے کی خوشی کر کے ہم نے کیا کرنا ہے ویسے الگ بات ہے شیعوں کے گھر جب بھی کوئی میٹھی شہر پکتی ہے تمہارا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے اچھا رجب آگیا ہے ہم کیک کٹتے ہیں تب تکلیف ہوتی کونڈے بناتے ہیں تب تکلیف ہوتی یہ خیر آج تو دشمن علی کے بیسے ہی کونڈا ہو گیا ہم کیک کٹتے ہیں تب بھی تکلیف ہوتی ہیں آپ یہ رسمیں عجیب عجیب ڈالتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو انگریزوں کی رسم ہے وہ سالگیرہ کرتے ہیں تو کیک کٹتے ہیں آپ کے محولت تو ادھر ہے کوئی نہیں سے آپ کیک کیوں کٹتے ہیں میں نے کہا بے وقوف ہو کیک نہیں کٹتے دشمن علی کے قلیجے کٹ دیتے جس نے کٹا وہ بولے یار طبیعت بنواؤ گا تو پڑھوں گا ورنہ میں ایسے بڑھ کے چلا جاؤ گا توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی جس نے علی علی نہیں کیا وہ کلندہ تھا کچھ لوگوں کا یہ اتراز بھی ہے اور شیعہ نے حیدر کررار میں سے اتراز شروع ہو گیا ہے پہلی بات تو یہ جو مجلس میں کسی قسم کا بھی اتراز کریں میری نظر میں وہ علی کا شیعہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ علی کے شیعہ یہ شیعہ ہونا یہ دیوانوں کا خام عاشق ہونا دیوانوں کا خام سوچ سوچ کے بھی علی کو ماننا ہے تو کیا ماننا ہے بھئی یہ ادھر سمجھ میں نہیں آتا ادھر سمجھ میں نہیں تو تجھے کس نے کہا ہے تو علی کو سمجھ اس کا بحلال سمجھ میں نہیں آتا تو علی سمجھ نے بیٹھا ہوا ہے حارون رشید کا دربار تھا اس نے بحلال کو بلا کے کہا تو کہتا ہے تیرا علی اقل میں نہیں آتا اس نے کہا جی نہیں آتا اس نے کہا اتنا بڑا تیرا علی ہے کہ عقل میں نہیں آتا اس نے کہا نہیں آتا اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا علی اقل میں نہ آئی ہے یہ کیسے باتیں علی کو سمجھنا کوئی مشکل ہے اس نے کہا اچھا تیری مرضی ہے تو کرتا رہے اپنی مرضی اسی دربار میں کھڑے کھڑے ایک سپائیش ہے اس نے نیزہ لے لیا نیزہ لے کے اس نے زمین کھودنا شروع کر دی قیمتی تارین کلین پھٹ گیا پھٹنے کے بعد اس نے کوئی فوٹ ڈیڑھ فوٹ کا گڑا بھی کھودا ہی تھا تڑپ کے حرون کہتا تو یہ اتنا قیمتی کلین پھاڑ کے گڑا کھو دیا کیا کر رہا ہے اس نے کہا کچھ نہیں یہ دجلہ والا پانی اس کھڑے میں ڈالنے لگا کہتا تیری مات تو نہیں ماری گئی اتنا بڑا دریا اس کھڑے میں آئے گا کہتا مات تیری ماری گئی ہے اتنا بڑا علی تیری اتنی سی اکل میں آئے گا کرو عبادت ہے داری کچھ بندوں نے اچھا میں نے دو تین نعرے دیکھے اور والے جھجک جاتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے یا مجھ سے ناراض ہے یا نعرے والوں سے ناراض ہے ابھی ایک بند نے کہا علی حق تب بھی کوئی نہیں بولا اس نے کہا علی لال کلن تب بھی کوئی نہیں بولا پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجلس حسین کی ہوتی ہے یہ سیون والے پیر کے نعرے کیوں لگاتے ہو تو جا پتہ چی مجھ سے ناراض ہے جی مجھ سے ناراض ہے جی مجھ سے ناراض ہے موسیقی موسیقی سیون والا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو علی علی نہیں کرتا وہ لانتے ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ جو علی حاق کا نعرہ ہے یہ مارے مارے بندے لگاتے ہیں آئیے بسم اللہ درود کی چھاؤں میں قبلہ کو ممبر تک لے محسن اللہ گرمی بات گئی بات سجھ آؤ آجیم آپ میرے بڑے پسندید ادا کر آؤ پیر شید موسیقی موسیقی سین شاہ صاحب وہ گل سچیاں جو سچا ہوگا جو بات سیکھ کرتا ہو وہ سب کو پسند آ جاتا ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو علی حق کا نعرہ جھجک جھجک کے لگاتے ہیں آپ جیسے سنتے ہیں مجھے اس سے زیادہ اچھا پڑنا آتا ہے اسی انداز میں میں جو پانچ منٹ کے لیے آپ کے سامنے خاموش بیٹھا رہا ہوں بشیر حسین دے تُساں کپڑے پاڑ دے اہل ہے کیا یاسم وہ تو چیخ چیڑا پا کے نہیں گیا انہوں جان دے ہیں کپڑے ہوتے میں پاڑ دے اتھے پڑھانا ساں وہ بھول دے ہی نہیں انہوں نے ایمان دا رہے ہائی 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 جیو لوگ کی لقا نہیں سکے آہاں لنگ دا کالا ہاں لقنات زبان جہی سی اس موزن نو سورے ہٹانا سکے آہاں مو دی لقنات بہانا ہاں اترا آسنا دل کدورا دی کاور گھٹانا سکے دراصل ہون دی بانگج علیہ ولی اللہ اور لقان یہ پچا نہیں سکے آہاں توجہ ہے کہ نہیں یہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ علی حق کا نعرہ جو لگاتے ہیں حق دا امام یا علی انفر لوگوں کا کام ہے وہ پڑا لکھا بندہ میرے سامنے کھڑے ہو جو حسین کی مدلش میں آکر خود کو پڑا لکھا سمجھتا ہے باپ علم کے دروازے پہ کسی کی جررت نہیں ہے خود کو عالم ثابت کر سکے جو یہ بندہ کہتا ہے یہ ملنگو کا نعرہ ملنگو کا نہیں فرمان محمد مصطفیٰ ہے کائنات کے سلطان نبی نے فرمایا تھا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے پھر دعا مانگ کے کہا تھا اللہ مادر الحق کا خیش مدار علی میرے اللہ حق کو اُتھر موڑ جدر علی موڑے سلامت رو سلامت رو آباد و شادروں جسے بولنا آتا ہے حق کو اُتھر موڑ جدر علی موڑے جترے بندے پریشان ہو یہ حق کا رشتہ معلوم ہی نہیں بتاتا پیچھے حق کے یہی سوچ کے ہم چل پڑے پیچھے حق کے یہی ہم سوچ کے چل پڑے ہم کو معلومتہ حق کے آگے ہے علی اور یہ حق کا رشتہ معلوم ہی نہیں بتائے گا میں نے کہتا سلطان باؤ کہتا ہے سلطان باؤ مرشد سارے مانتے ہیں مرشد کی مانتا کوئی نہیں ہے سلطان باؤ فرماتے ہیں مذبان دے وڈے پوئے تے حق دے ران موری ہو پندہ تم اللہ لنگھر نہیں دین دے جو لنگے آسو چوری ہو آباد و شادروں جسے بات سمجھ میں آئی آدھے بندوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے باقیوں کو اگلی سمجھا دیتا ہوں کوچھ سیانے بندے ہیں وہ اللہ کے سامنے اپنی آجزی ظاہر کرنے کے لیے حق باؤ کے دو مشرے لے کے کہتے ہیں ہم بڑے آجز ہیں حق باؤ نے فرمایا تھا آدھل کرے تھے تھر تھر کمبر اچھیان شانہ والے ہو فضل کرے تھے بکسے جاور میں ورگے مو کالے ہو میں کہے تم بات مرشد کی ہے تو پوری کیا کر دو مشرے کیوں لے کیا گیا ہے اگلے دو مشرے بھی پار تجھے تکلیف کیا ہوتی ہے شیعہ پڑھیں گے تو پرچہ کٹوانے چلا جائے گا یہ حق بہو کا قصیدہ ہے وہ کہتا ہے آدھل کرے تھے تھر تھر کمبر اچھیان شانہ والے ہو فضل کرے تھے بکسے جاور میں ورگے مو کالے ہو حق وہ کہتے جنت ویسر ایش کرے سر اللہ المودت والے ہو پینہوب حیدر نہ جنت مل سی کیا سورے کیا سالے ہو آپ بولو جسے اچھاک نہیں وہ بولے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق ہر دعوے کے دو گواہ ہوتے ہیں ہر شریع دعوے کے گواہ دو ہیں لو قرآن کی آیت تمہارے سامن رکھ کے فیصلہ دے رہے فراز پوچھنے نہیں جاؤں گا کسی سے فیصلہ دے رہا ہوں توجہ میری جانے ہر شریع دعوے کے دو گواہ دعوے ہے نا طلاق کے بھی دو ہوتے ہیں نکاہ تین اراض ہو گئے ہیں طلاق کے بھی دو گواہ ہیں قرآن کہتا ہے طلاق دعوے ہے تو دو گواہ لے کے آؤ دو شریع قرآن میں لکھا ہے سورہ طلاق میں لکھا ہے دو شریع گواہ لے کے آؤ دو گواہ ہر شریع دعوے کے دو گواہ ہیں تو شریع کا کوئی دعوے کر اس کے گواہ دو ہے نہیں ابھی تک توجہ پوری نہیں کیا آپ نے میں نے اگلا جملہ کہنے اس پر اگلا نہ جا کے پھر آگے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کب تک ایسے شومن بکمن بیٹھے رہو گے ہر شریع دعوے کے دو گواہ ہوتے ہیں آؤ بسم اللہ کسے نتے حساس ہوئے امام شہن جندگی قریب عقصہ بھٹے رنگ لائے ٹھیک ہے توجہ ہے کہ نہیں ہر شریع دعوے کے دو گواہ شریع دعوے ہر شریع دعوے کے لگواہ نکاہ ہو گواہ دو طلاق ہو گواہ دو تمہاری شریعت کہتی ہے دو گواہ تاجر ہو کاروبار کرتے ہو لکھو تحریر کرو گواہ دو ڈالو بیچ میں ہر جگہ پہ دو گواہ چاہی ہیں شام کے بھٹیا والو قتل برابر جرم ہے فراز حدر قادمی کے جو بندہ یا جملہ سمجھ کے نہ بولا ہر شریع دعوے کے گواہ دو ہے پوری امت ہے مسلمہ کا دعوہ ہے اشد اللہ علیہ اللہ اس کے دو گواہ لاؤ ابھی کچھ بندوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا کہ اشد اللہ علیہ اللہ اس کے دو گواہ لاؤ دوسرا گواہ محمد رسول اللہ اگلا گواہ علی و علی اللہ سرم کر قرآن پڑھ اکل کر پھر قبر کی پہلی رات کو یاد کر کے فیصلہ کر علی کے بغیر توہید کے گواہ پورے نہیں ہوتے تیری نماز پوری کیسے ہو جاتی ہوئے وہ بندہ بولے یار جوشہ بولنا ہوتا ہے شیو سلامت تیری رشالت کا ایک گواہ میں ہے دوسرا کتاب کا علم رکھنے والا اچھا نشانی بڑی پکی رکھی اللہ نے کہہ دیتا میرا ولی تیرا گواہ کہہ دیتا اللہ زمین پہ جو میرا سایہ ہے وہ تیرا گواہ کہہ دیتا مشکل کو شائع شاہ جہاد تیرا گواہ کہہ دیتا قرآن میں کوئی اور نشانی جو فاروق اعظم ہے حقیقی وہ تیرا گواہ جو اصلی شدیق کی اکبر ہے وہ تیرا گواہ جو سغنی علی العالمین ہے وہ تیرا گواہ جو صاحب اللی والحمد ہے وہ تیری رشالت کا گواہ ہے کہہ دیتا اللہ نکتہ بائے بسم اللہ تیری رشالت کا گواہ ہے کہہ دیتا اللہ ساکھیے کوسر تیری رشالت کا گواہ ہے کہہ دیتا اللہ کوسر پھلانے والا تیری رشالت کا گواہ ہے کہہ دیتا اللہ قرآن میں سرات مستقیم پہ پرچیاں دینے والا علی تیرا گواہ ہے کہہ دیتا پلے سرات سے گزارنے والا علی تیرا گواہ ہے کہہ دیتا نبیوں کا ناصر تیرا گواہ ہے کہہ دیتا آدم کی توبہ قبول کرانے والا تیری رشالت کا گواہ ہے کہہ دیتا نو کی کسٹی پار لگانے والا تیرا گواہ ہے کہہ دیتا موسیٰ کو تور پہ تجلیہ دکھانے والا تیری رشالت کا گواہ ہے کہہ دیتا ابراہیم کی آگ گلزار بنانے والا تیری رسالت کا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا محمد کو یوسف کو یعقوب سے ملانے والا محمد تیری رسالت کا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا وارش ممبر تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا مالک سلمان تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا نات کے قرآن تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا خیبر کا مرد تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا خندق فتح کرنے والا تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا پدر فتح کرنے والا تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا عمر عمر عبد عبد کا سار اڑانے والا تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا آرچ پر بیٹھ کر فرش پر حکومت کرنے والا تیری رشالت کا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا فرش پر بیٹھ کر آرچ پر حکومت کرنے والا تیری رشالت کا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا سیرات مستقیم تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا باب اکھتہ تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا این اللہ تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا ولی اللہ تیرا گواہ ہے قرآن میں اللہ لکھ دیتا عزد اللہ تیرا گواہ ہے میں نے کہا یا اللہ تُو نے کتاب کا علم کیوں لکھا فرمایت شاہلوں کو بتا رہا ہوں جب میں گوان پر قبول نہیں کرتا تو کسی چاہل کو محمد کا دانشین قبول کیسے کر ہوا بھاب آدھ رو تیوی مثالت کا ایک گواہ میں اللہ دوسرا کتاب کا علم رکھنے والا تیری رسالت کا گواہ ہے اب پتہ چلا ہے اللہ نے علی کو قابے میں کیوں بھیجا تھا نہیں پھر میں نے شروع تو ہونا پڑا بات سمجھانے کے لئے بس یہی سمجھو میں سلام کرتا ہوں کی بلا تشریف فرم تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں بشیر کی وجہ سے میں ٹائم پہ ہی تھا لیکن اب ٹائم تو کوئی ویسا ہے میں شادہ تمہید میں نے جاؤں گا کافر محمد کی نہیں مانتے تھے وہ کہتا تھا میرا اللہ ہے وہ کہتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے جو دکھائی دے اللہ کہتا ہے تیری رسالت کا گواہ میں ہوں تو جب کافر محمد کے اللہ کو مانتے نہیں تو اس کی گواہی کو کیوں مانیں اللہ اکبر ایک گلت جلسل کرنا لیا لیکن پھر بھی میں شروع کر بیٹھا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میری غلطی سمجھ کے سن لو میں اپنی غلطی مان کے یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا کہ تیری رسالت کا ایک گواہ میں وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ دیکھا ہی نہیں ہم مانے کیوں اللہ نے کہا ان سے کہا پھر دوسرا گواہ وہ ہے جو آئے گا کعبے میں دیکھو گے اسے مانوں گے مجھے اگلا جملہ کلیجہ پھارنے والا ہے ابراہیم سے اسی لیے کہا تھا کعبہ بنا اس نے کہا تُو لا مکانے کیا کرے گا اللہ نے کہا تُو بنا پھر بتاؤں گا اس نے تیرا رجب کو اپنے وجود کو ادھارنا تھا آباد و شادروں آباد و شادروں جسے بولنا ہوتا ہے کعبے میں تیرا رجب کو آ گیا علی ابھی سارے سب سے سنے آپ نے علی کی ماں کعبے کے قریب گئی دیوار کھلی علی کی ماں اندر چلی گئی دیوار باندھ ہو گئی یہاں تک سن لی ہے میں سولہ رجب سے آ رہا ہوں اچھا کبھی سوچا ہے جو دیوار کھلنے کے بعد اندر گئی تھی وہ دروازے سے سولہ رجب کو باہر کیوں آئی تھی بھئی علی ساتھ تھا اسے تو واپس اسی دیوار سے آنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلتا کتنا بڑا موجہ اللہ کا آ گیا اللہ کا وجود آ گیا جس کے حیبت کو کعبے کی دیواریں برداشت نہیں کرتی سولہ رجب کو فاطمہ بنت حسد اگر کوئی یہ کہے کہ فاطمہ بنت حسد دیوار سے جس دیوار سے چاہتی اسی طریقے سے باہر آ سکتی تھی علی بھی ساتھ تھا چاروں دیواریں اٹھا دیتا کعبے کی اپنی ماں کو دیواروں کے نیچے سے گزار کے لے آتا لیکن دولہ رجب کو کعبے کے دروازے سے آنا فاطمہ بنت حسد کی مجبوری تھی اس لیے کہ کائنات کی کولر احمد اپنی رسالت کا گواہ لینے کے لیے اللہ کے گھر کے آگے سوالی بن کے کھڑی تھی تو اردے کیا کہنے ہیں سولہ رجب کو جیسے بی بی باہر آئی قرآن قرآن کے لیے رہل بنا میرے علے پاسے بیک میں نے ابھی جو جملہ کہا ہے سمجھے کسی نہیں میں کتنے قیمتی چھوڑ گیا ہوں کہ آپ نے ذاہی کرنے تو پڑھنے کا فائدہ ہے قرآن قرآن کے لیے رہل بنا میرے عویر میں جان لگا میں تیرنا بہتا تسا قرآن قرآن کے لیے رہل بنا میرا بچہ انہوں پانی دی پلاس ہوں میں اب پیو عجل شاہ حسین پیو پیو شاہ پیو پیو علی محمد کے ہاتھوں پہ آئے ہون سمجھا گئی جی فیش تو اگل تسا سننا ہے کوئی نہیں اور میں ہمیں پی کھا قرآن قرآن کے لیے علی محمد کے ہاتھ روپی آئے محمد نے علی شکا پڑھ کے سنا چاہے اور میں نے کہا جی انجیل پڑھوں زبور پڑھوں ترہیت کے قرآن ختم ہو گئی بات ختم 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 بہلکل مقی پہی انجیل پڑھوں زبور پڑھوں ترہیت سرکار نے فرمایا سب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سن اب خدا کے لیے یہ بات وصول کر لینا سیدوں کے ہاتھ بدھی کھڑا کیڑا جرم ہو گیا غریب کو لوں جی توڑے گیا یہ کھلوتا تھے میں قرآن پڑھ کے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا علی نے انجیل پڑھی محمد مصطفیٰ کی آواز ہے علی تُو نے انجیل صاحبِ انجیل سے بہتر پڑھی ہے عیشہ پہ آئی تھی اگر وہ عیشہ سے بہتر نہ ہوتا تو بہتر پڑھتا کیسے اس لئے علی کی فضیلت عیشہ پہ سب سے بڑی ہے اللہ نے مریم کو کہا تھا بیٹا دوں گا اس نے مانگا بھی نہیں اللہ نے کہا دوں گا جب وہ بیٹا آنے کے دن قریب آئے اللہ نے مریم سے کہا جو آ رہا ہے وہ بچہ ہے میری توحید پہ حرف آئے گا میرے گھر سے نکل جائے عیشہ بیس میل دور پیدا ہوا اللہ کی توحید پہ حرف آیا بھی سام کے بھٹیاں والا لو آخری جملہ اور میں اجازت چاہتے ہوئے آپ کی دعائیں سمیٹ کے جاروں ماہ دو ہے کائنات میں دو ماہ ہے کائنات میں دو ماہ دونوں کو اللہ نے بیٹے دی ہیں لیکن دونوں کی فضیلت ایک دوسرے پہ کس طرح سے زیادہ ہے دو ماہ ہے کائنات میں دو ماہ ہے ایک ماہ وہ جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی اسے بیٹا دے کے کہا آنے والا ہے تو میرے گھر سے چلی جا آجو 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 جلدی آجو میں بچانا مالا بسم اللہ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات بلندہ بات ماہیں کتنی ہیں علی عباس عسکری مشتاق حسین شاہ صاحب دو بندے بیٹھ گئے ہیں غور سے دیکھ لیا تو تم اللہ میرا سن لو میں کہہ کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں میں آپ کے معاف کرنا میں سب سے بیزار ہو کے پڑھ رہا ہوں اس لئے کہ کلیجہ بھی لگائیں گے تو آپ نے ایک جملہ بھی خوش اسلوکی سے وصول ہی نہیں کیا ہے کہ میں نے کہا کیا ہے جہاں پہ قیمتی چیزیں خریدنے کے لیے بیٹھا کوئی نہ ہو میں بیچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا مائے شام کے بھٹیاں والوں دو ہیں ایک وہ جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی ایک وہ جو اپنے گھر میں بیٹھی تھی جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی اسے بیٹا دیا اسے کہا چلی جا جو بچہ آنے والا ہے چلی جا بچہ آنے والا ہے میری توحید حرف آئے گا ایک کو نکال دیا دوسری اپنے گھر میں بیٹھی تھی اسے بلا لیا جس کو نکالا اسے بھی بیٹا دیا تھا جس کو بلایا اسے بھی بیٹا دیا جسے نکالا اس کا بیٹا بھی تین دن کا بولا جس ماں کو بلایا اس کا بیٹا بھی تین دن کا بولا جس ماں کو نکالا اس کا بیٹا بھی اندھے کو آنکھیں دیتا تھا جس ماں کو بلایا اس کا بیٹا بھی اندھے کو آنکھیں دیتا تھا جس ماں کو نکالا اس کا بیٹا بھی بیمار کو شفاہ دیتا تھا جس ماں کو بلایا اس کا بیٹا بھی بیمار کو شفاہ دیتا تھا جس ماں کو نکالا اس کے بیٹے نے بھی مٹی گوندی تھی جس ماں کا بلایا اس کے بیٹے نے بھی مٹی گوندی فرق صرف اتنا ہے عیشہ مٹی گوند ہے تو پرندہ بنتا ہے علی مٹی گوند ہے تو آدم بن جایا کرتا حباب اعضاء یہ تھے آپ کے سامنے خطیبِ والایتِ علی